پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وزینت زینت ہے اس کے بعد تفاخر ہے اس کے بعد تقاسر ہے پانچ مرے لے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی ذکر کیے ہیں کہ انسان کی زندگی یہ پانچ طرح کی افعال کرتی ہے جب بلکل چھوٹا بچہ تو وہ لاب کرتا ہے کھیل کود اس کو پسند آتا ہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کھیل لے لگتا ہے اور اس کے بعد پھر لہو یعنی تماشا یعنی دیکھنے میں اس کو اچھا لگے جیسے آج سوشل میڈیا کے زمانہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو آپ کو دیکھا چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے درامے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے حرکتیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں حالکہ ان کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے لیکن اس کو دیکھ کے آنکے پھڑ پھڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ تماشا ان کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر اور عمر جب اوپر لڑکپن میں آ آتا ہے تو زینت جوانی کی طرف جب جارت تو زیب و زینت وہ اس کو اپنا پہننا اوڑنا اچھا لگتا ہے اپنی شکر و صورت کو سوارتا ہے اپنے کپڑوں کو سوارتا ہے تو زیب و زینت کا ایک انسان کے فطری شوق پیدا ہو جاتا ہے لڑکا ہے تو جوانی کی طرف جب جاتا ہے تو اپنی زیب و زینت سوارتا ہے اب وہ ایسے کھیل تماشوں میں نہیں بلکہ اپنی زیب و زینت کی طرف توجہ کرتا ہے لڑکیاں ہیں تو وہ اپنی زیب و زینت کی طرف توجہ کرتی ہیں کبھی بال بناتی ہیں کبھی میک اپ کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے ادھر کپڑے پہنتی ہیں کبھی اس کے اندر آج سوشل میڈیا کے زمانہ ہے اس میں کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتی ہیں تو زینت تو قرآن نے کہا کہ جب اور لڑکپن میں جاتا ہے انسان تو اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے کیونکہ جوانی کی طرف جا رہا ہے اور جوانی میں انسان اپنی زیب و زینت کو سوارتا ہے اور انسان کی فطرت ہے تو زیب و زینت جوانی کے طرف انسان جب جاتا اور جوان ہوتا تو زیب و زینت کیفیت اور پھر زیب و زینت کے بعد پھر انسان تفاخر جب جوان کڑیل جوان ہو گیا ہے کام کاج کر رہا ہے تو پھر تفخر کرتا ہے اپنے ابا اجداد پر فخر کرتا ہے اپنے کاموں پر فخر کرتا ہے اپنے ہمجولیوں پر فخر جتاتا ہے تو گوائے کہ تفاخر بینکم قرآن نے کہا کہ اگلا مرلا چوتھا یہ آتا ہے تخافرم بینکم آپس میں تم فقر کرتے ہو آپ نے ہمجوریوں میں نوجوان فقر کرتا ہے دیکھو جی میری پاوری ہے میری طاقت یہ میں یوں میں بوں تو سارے جی ہے وہ گویا کہ یہ تفاقر تو گویا کہ یہ مرہ تفاقر کا انسان پر آتا ہے اور اس کے بعد آخری جو مرہ تقاثرم فی الانوالی والاولاد اور جب بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے تو بڑھاپے کے اندر اس کو مال و اولاد کی کسرت کی فکر ہو جاتی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ مال بھی میرا کسیر ہو جائے اولاد بھی میری کسیر ہو میرے نواسے میرے پڑ نواسے میرے پوتے پڑ پوتے وہ خوش ہوتا ہے دیکھو جی میرے اتنا ہوں بڑا خاندان میں اکیلا تھا اور آج دیکھو ماشاءاللہ میرے پوتے پڑ پوتے اتنے میرے خاندان کے ایک سو بیس افراد میرے خاندان کے ستر افراد تو یہ فخر کرتا ہے فرما مال و اولاد پر تکاثر تو کسرت تو کسرت کا یہ اس کے اندر فخر آتا ہے تو یہ بڑھاپے کے اندر یہ کیفت ہوتی ہے اور بڑھاپے کے اندر بھی جو کیفت اس کے پر ہو رہی ہے وہ کیفت بھی اصل میں شروع بچپن کے اندر جو کیفت ہی تھی اس میں لابتا ہے اس کے اندر لحب تھا اس کے اندر زینت تھی اس کے اندر تفاقور تھا یہ اصل میں اسی کا اثر ہے کیونکہ بڑھاپے میں جا کے بچپن جیسے کھیل کھیل نہیں سکتا لیکن پھر پوتے نوازوں کو کھیلتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے اب بڑھاپے میں جا کر وہ جہاں کھیل تماشے نہیں دیکھ سکتا لیکن چھوٹی نوازی ہیں نوازے وہ کھیل تماشے دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر بچہ بیٹھا دیکھ رہا ہے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے تو بڑے میں تصویح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ انسان کی فطرت تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چھے چیزیں ذکر کیے ہیں ایک لعب اور دوسرا لعب اور تیسرا تیسرا زینت اور چوتھا جو ہے تفاقر اور پانچ میں تکاثر تکاثر میں دو چیزیں ذکر کیے ہیں ایک مال کا تکاثر اور دوسرا اولاد کا تکاثر کہ انسان مال کی کسرت کی تمنہ کرتا ہے بڑھاپے میں جا کے وہ چاہتا ہے میرا مال اور جمع ہو جائے میرا اور مال جمع ہو جائے اور اسے اولاد کی کسرت کی تمنہ کرتا ہے میرے آگے پڑھتے پڑھتے آگے سے آگے میرے نسل چلتی رہے تو گویا کہ اولاد کی تو گویا کہ ٹوٹل چھے چیزیں ہیں چھے چیزوں کی فطری خواہش کرتا ہے اور چھے کا عدد اللہ تبارک و تعالی اس سے ذکر کیا کہ چھے کا عدد اگر ملٹیپلائی کرتے رہیں تو چھے کا عدد کبھی فنہ نہیں ہوتا آپ چھے کو چھے سے ملٹیپلائی کریں چھے چھے کا چھتیس اس میں چھے کا عدد آتا ہے چھتیس کو چھے سے ملٹیپلائی کریں اس کا آخری عدد چھے آئے گا یہ چھے کا عدد ایسا ہے یہ ملٹیپلائی آپ کرتے چلے جائے کرتے جائے لاکھوں کروڑوں میں چلے جائے گا لیکن سس کا جو نمبر ہے وہ اس رقم کے اندر موجود رہتا ہے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھے خواہشے ہیں انسان کی فطرت کے اندر ایسی گڑی بھی ہیں انسان کی فطرت سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بلے وہ کسی بھی کٹیگری کا انسان ہے مومن ہے کافر ہے کسی بھی کٹ فاسق ہے اور عادل ہے ظالم ہے کوئی بھی ہے لیکن یہ چھے جو فطری خواہشے یہ اس کی فطرت سے نکل نہیں سکتی یہ اس کی زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہے لیکن ایک راستہ ایسا بتا دیا کہ یہ چھے کے چھے خواہشات تو رہیں گی لیکن ان کے ڈیریکشن درست ہو جائے گی اور جب ڈیریکشن درست ہو جائے گی تو دنیا میں رہ گی یہ دنیا کے مالی کو رازی کر جائے گا